سیرو تفریق کے لیے جانے والے پانچ دوستوں کی آپسی شرط نے ایک دوست کی جان لیلی نوجوان علی عبرار دوستوں کے اکسانے پر دریا کو عبور کرتے بے رحم موجو کی نظر ہو گیا حلاق ہونے والا نوجوان گجرہ والا کے نواہی علاقے وانڈو کا رہائشی تھا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے 24 نیوز زشان طاہر سے جو اس وقت علی عبرار کے گھر میں ہی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی زشان ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کوحالہ میں کیا کہنا ہے متاثرین کا آجی بالکل یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے یہ کوحالہ میں پیش آیا ہے یہ چھے دوست جو ہے پنڈی میں ہی یہ لوگ کام کرتے تھے یہ گجرہ والا کے نواہی علاقے وانڈو کے رہائشی تھے وہاں سے ان کا پروگرام بنا وہاں پر گئے ایک شرط کی خاطر جو ہے دوستوں کے اکسانے پر جو ہے نوجوان دریا کو عبور کرنے کے لیے دریا میں گیا اور جان کی بازی آر گیا اس وقت میں اسے گھر میں وانڈو میں موجود ہوں اس کی والدہ بھی میرے ساتھ ہے ہم انہی سے جانیں گے کہ ان کے دل پہ ابھی جو ہے کیا بیٹھ رہی ہے اور وہ کیا کہنا چاہیں گی اس افسوسناک واقعے کے بارے میں اچھا جی آپ بتائیں آپ کا بیٹا جو ہے بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے آپ کیا کہیں گی اس واقعے کے بارے میں اور حکومت سے کیا اپیل کریں گی میرا بیٹا صحیح سلامتی تو گیا ہے پہلے انہوں نے فون کی تینے کنے دن ہو گیا فون کار دے سان بلا دے سان بلا کرتے انہوں لے گیا جمعے رات انہوں بلایا جمعہ انہوں لے گیا پتہ انہوں نے دن لکی تکا مار کے ویج سوٹے آنے کی تینے میرے بچے نا زیادتی کیتی انہوں نے ظلم کیتے ہیں اچھا آپ کیا چاہیں گی وہ جو اس کے دوست تھے ان دوستوں نے اسے دریا میں پھینکا آپ کیا چاہیں گی اور آپ کے بیٹے کی جو ڈیڈ باڈی ہے ابھی تک نہیں ملی اس حوالے سے کیا کہیں گے اس کو سجاب ملنی چاہیے ہیں اچھا جی یہ جو علی عبرار جو جان بھاک ہوا ہے اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے اس سے بھی ہم تھوڑی سی مقصد بات کریں گے وہ اس حوالے سے کیا کہے گا اس کے بھائی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کے اپنے ہی دوستوں نے کیا ہے اچھا آپ بتاؤ ہمیں یہ کیا باک کیا ہوا ہے بھائی وہ تو قریباً تین چار دن وہ فون کرتے رہے ہیں انہوں بلا کے انہوں نے اکھا ہے کہ ادھر آیا کام بڑا زیادہ ساتھ کو آیا ہے پر وہ گیا ہوئے تھے ابو نے انہوں نے فون کیتا ہے رات نو انہوں نے اکھا ابو ادھر کام کو نہیں آیا ہے تو میں کتے ہور پتا کار لانگا دیاری دون دے بیچی بیچی وہ پر اگلے دن جمعہ دنہوں لے کے انہوں نے چلے گئے نے پتا نہیں ہوتا کی کیتا ہے کی نہیں بھارا سانو نا اچھا جی آپ نے اس کے بھائی کی بات سنی ہم ایک بار پھر جو ہے علی عبرار کی والدہ سے ہم بات کریں گے وہ کیا چاہتی ہیں گورنمنٹ سے کیا اپیل کریں گی اور اس کے دوستوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گی تا نا ننا اچھا موزاخو alternating مشnova انہوں میںz پاہ چاہے اور ا mangان باندھر کھانے ہو کہ انہوں نے اتھو ان نگا کروں جی BAR تو میرا بچا مارکات اعجی میں بھمار ہاں میرا میرا بچا کر دا ہی اکھانے ہاں اے میرا بچہ وے ہونے دے واسے کوئی سوچو ہنو کوئی نوکری لواوے دا کوئی کاروبار رکھولو اسے کتھو کھاو آنگے میرا بچہ کاردہ سے میں انٹماز دوری سانو لیا آکے دیندہ ہی میں بمارا شوگر دی مریضاں میرے نالدہ بھی بمارے مارا کاردہ سے میں انٹکار دے ہاں کھان دے تھا تو ان میرے بچے واسے کھو جو حکومت میرے بچے واسے کوئی سوچے اچھا جی آپ نے اس کی والدہ کی بھی بات سنی یہ انتہائی جو ہے غریب گھرانہ ہے ہم نے گھر کے حالات بھی دیکھے ہیں یہ گھر کے باہر جو نیم پلیڈ لگائی گئی ہے وہ بھی بیت الابرار کے نام سے کیونکہ ان کا سب سے چھوٹا وہ بیٹا تھا انتہائی عزیز تھا انتہائی پیارا تھا پوری فیملی کو یہاں پہ جتنے بھی اہلِ علاقہ ہیں دیگر جو دہاتوں کے لوگ ہیں وہاں سے خواتین بھی آ رہی ہیں بچے بھی آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو بھوڑے لوگ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں یہاں پہ آ کے ان لوگوں کے ساتھ تازیت کر رہے ہیں ایک جو بہت بڑا جو لمحہ فکریہ ہے کہ اس بچے کو ڈوبے ہوئے دو دن ہو چکے ہیں مگر ابھی تک ہمارا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ اس بچے کی جو ڈیڈ بارڈی ہے وہ تلاش کر لی جائے یہ تو دس پن لگے وہ تن جانے بہت شکری عزیز شانہ آپ گھر والوں کے جذبات کے بارے میں میں آدھا کر رہے ہیں